بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہیں میں ہوں سبرا کارسیم اور آج میں رکھی آئی ہوں بڑا ہی مزددار سا چیز اوملیٹ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ بہت ٹھیک مزدگا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ہی رسپی سے اچھا چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک عدد آلو لے لیا ہے اور اسے اس طرح سے لمبائی میں باری باری کٹ لیا ہے اب جناب ٹیماٹر چاپ کر لیا ہے ہرا دھنیا پیاس اور ہری میرز بھی چاپ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے تین عدد انڈے لے لیے ہیں ساتھ ہی ہم نے چیٹر چیز لے لیے ہیں اب ہم نے ایک پین میں آئیل تھوڑا سا ایڈ کرنے کرنے لینا ہے اب ہم نے اس میں کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دیئے ہیں اور اسے اچھا سے پھیلا دیا ہے سیٹ کر دینا ہے سپون کی مدد سے اور ہلکی آج پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر ایڈ کروں گی یہ حضر زورت ہم نے ایڈ کرنے اس کا بہت اچھا سا فلیور آجائے گا آلو کو ہم نے ڈھک کر کوک کرنا ہے تقریبا ہم نے اسے پانچ منٹ کو کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جائے اب جناب ہم یہاں پر آم لیٹ کے لیے اپنا مکسٹر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں ہاف تی سپون چلی پوٹر ایڈ کرنی ہوں لال مچ پوٹر ہاف تی سپون نمک حضر زورت اور اسے اچھے سے ہم نے پھیٹ لینا ہے اب جناب یہاں پر ہم چوب ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے پیاس ٹیماتر گھنیا اور ہیری میرڈ یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب جناب آلو ہماری کو کھوڑ چکے ہیں ہاف تن ہو گئے ہیں سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اوملیٹ والا مکسٹر اس پر سارا پھیلا لینا ہے اچھے سے اور ہلکی آج پر ہی ہم نے اسے کوپ کرنا ہے دیکھے گا ایک سائٹ سے یہ دن ہو گیا ہے اب میں نے اسے پلٹ دیا ہے دیکھے کتنا نائس سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب جو ہے ہم نے اس کے اوپر چیز دال لینا ہے چٹر چیز آپ اپنے حساب سے جتنی مرضی چاہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز کا زیادہ مزے کا فلیور ہے تو یہ چیز آپ اس پر یوز کریں گے تو بہت ہی تیزتی بنے گا اب جنہاں میں یہاں پر ہری مرچے تھوڑی سے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ہارا دھنیا بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور بہت ہی نائس سی اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست سی اب یہاں پر میں نے تقریباً ٹو پنچ کھوٹی ہوئی لال میں چٹ کر لی ہے اب ہم اسے دھت کر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا انڈا نیچے سے بھی کک ہو جائے اوملیٹ اور چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے کچھ نہ آپ یہ دیکھیں گا مزددار سا ہمارا اوملیٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے دیش آٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گا جناب مزددار سا ہمارا چیز اوملیٹ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی سے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی زبردست بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے جناب دلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نیو ہیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دوبانا مت بھولے گا ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے ویڈیو کمینٹ کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر میں آؤں گی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر اپنے بھولے کیا رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی